پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کیمسٹری سلیبس جو ابھی اپ ڈیٹ ہوا ہے لیٹس سی کہ اس میں کیا چینجز ہیں آپ کو ملنگی اور کونسی چیزیں اس میں موجود ہیں اچھا ٹو تاؤزن ٹونڈی ٹو کا یہ پہلا سلیبس جو انہوں نے دیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی چینج اس میں آپ کو مل رہی ہیں تو اوپر اگر ہم دیکھیں ایم سی کیوز پرانے سلیبس میں دو سو دستے اور یہاں پہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ ٹو ہنڈڈ ہیں ٹائم وہی ہیں تری پائنٹ فائی آرز اور مینیم پرسنٹیج پرانے سلیبس میں سکسٹی فائو پرسنٹ نو نیگٹیو مارکنگ اور یہاں پہ سکسٹی فائو پرسنٹ فار میڈیکل کالیجز اور ڈینٹل کالیجز میں ففٹی فائو پرسنٹ تو یہ چینج اس میں آپ کو مل رہا ہے نیچے جب سبجیکٹس میں دیکھتے ہیں تو سبجیکٹس نام وہی ہیں لیکن پرسنٹیج میں آپ کو ڈیفرنس مل رہا ہے یہاں سے آپ خود دونوں میں کمپیر کر کے دیکھ سکتے ہو ایزی ٹوانٹی پرسنٹ وہی ہیں موڈریٹ ایم سی کیو سکسٹی پرسنٹ ہیں اور جو ہارڈ ہیں دے آر ٹوانٹی پرسنٹ اور وہی اپلیکیشن بیسٹ اور ریکال وہ سارے اس ٹیسٹ میں بھی اس کریکلم میں بھی شامل کیے گئے ہیں اب آتے ہیں دونوں ٹیسٹ میں جو ٹوپکس ہیں یا چپٹرز ہیں تو دونوں میں وہیں چپٹرز ہیں وہیں جو پرانے پی ایم سی کے ایم ڈیکیٹ میں تھے وہیں اس میں بھی ڈالے گئے ہیں چپٹر فرسٹ انٹرڈکشن جو سٹائیکیومیٹری کے نام سے بھی چپٹر پہچانا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو لرننگ ابجیکٹیوز اور ٹوپکس میں کوئی ڈیفرنس نہیں مل رہا ایٹامیک سٹرکچر میں بھی اگر آپ دیکھ لوگے تو سارے وہیں پرانے اس میں ابجیکٹیوز بھی ہیں اور جو ٹوپکس ہیں سب ٹوپکس ہیں تو وہ بھی آپ کو ادھر وہیں سیم مل رہے ہیں دیئر ایس نو ڈیفرنس اور جتنی بھی ٹوپکس ہیں ہر چپٹر کے ان کے لنکس ویڈیو ڈسکرپشنز میں موجود ہیں جن کو آپ ڈیٹیل سے سمجھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو فار گیسیز سارے ٹوپک ہیں لیکن جو لرننگ ابجیکٹیوز ہیں اس میں اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ نئے لرننگ ابجیکٹیوز ملیں گے تو ان کے سارے لنکس وغیرہ ویڈیو ڈسکرپشنز میں موجود ہیں آئیڈیل ریل گیسیز میں ڈیفرنس سگنیفیکنس یونٹس آف آئیڈیل گیس اور اس طرح سی چالسلہ یوزنگ آئیڈیل گیس ایکویشن کو ڈیرائیف کرنا لیکویڈز میں پرانا سالیبس اور نیا سالیبس آل دا سیم نو ڈیفرنس سالیڈز میں آل دا سیم نو ڈیفرنس آپ کو مل رہا ہے ایکویلیبرین چپٹر اگر آپ دیکھ لیں گے تو سارے وہیں ٹاپکس ہیں نئے سالیبس میں بھی وہیں ٹاپکس موجود ہیں چاہے اوبجیکٹیوز ہیں چاہے سب ٹاپکس ہیں چپٹر کے رییکشن کائنیٹیکس میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ بھی سارے وہیں ٹاپکس ہیں نہیں ایک ایک بھی ترمو کیمیسٹی یا انرجیٹکس آف کمیکل ریاکشن پرانے سالیبس میں اور نیا سالیبس میں سارے وہیں ٹاپکس ہیں لرننگ ابجیکٹیز بھی ایز ایز ہیں الیکٹرو کیمیسٹی ایز 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 ایز، نو ڈیفرنس وہیں پریپیر کریں جو آپ کر رہے ہیں کمیکل بونڈنگ وری ایمپورٹنٹ چپٹر فر ایلٹ پر ہم اسی کیوز تو پرانے سلیبس میں اگر آپ ٹاپکس دیکھ لیں اور نئے سلیبس میں ان میں کوئی ریڈکشن نہیں کی گئی کوئی انکریز ڈیکریز نہیں ہوا اور لرننگ اوبجیکٹیوز بھی ایز ایٹھ ایز ہیں سیکنڈ ایر کے کورس میں ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹس the same لرننگ اوبجیکٹیوز پرانے اور نئے دونوں سلیبس میں transition elements پرانے سلیبس میں بہت ہی ریڈیوز ہو چکا ہے اور نئے سلیبس میں بھی وہیں آپ کو مل رہی ہیں fundamentals of principle of organic chemistry the same isomerism organic compounds نئے سلیبس میں بھی organic compounds isomerism اور جو لرننگ اوبجیکٹیوز ہیں they are same chemistry of hydrocarbon the key chapter or there is no difference in anything between the two سلیبائی تو اس chapter کو ضرور زیادہ سے زیادہ تیار کریں the basic bone of organic chemistry nomenclature بھی benzine کا alkane 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 کا سب کچھ اس میں note کر کے دیا گیا ہے alkyl hyalides no difference between both these the same topics alcohols phenols and alcohol phenols ether شامل نہیں کیا گیا ہے پرانے سلیبس میں بھی اور اس سلیبس میں بھی اور learning objectives بھی آپ کو وہیں مل رہی ہیں so ether means اس میں آپ prepare نہ کریں alcohol phenol بس وہ preparation ہوگی aldehyde and ketones you can see there is no difference between both جو بھی topics ہیں ان کے لنکس ویڈیو ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں carboxylic acids چاہے سب topics ہیں they are same learning objectives بھی same and the last chapter is macromolecules اس میں protein اور enzymes protein and enzymes learning objectives بھی as it is تو اس میں carboidates وغیرہ جو دوسرے scientific polymers ہیں وہ یہاں پہ نہیں دیئے گئے ہیں only protein اور enzyme اور جو learning objectives ہیں تو وہ بھی protein اور enzyme سے ہی related ہیں so wishing you all the best this was chemistry syllabus